بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو مشکلات میں اللہ کے ناموں کے ساتھ مدد مانگنے کا حکم ہے آج اس ویڈیو میں اللہ کے ناموں میں سے دو نام المالکوں اور القدوسوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ اللہ کے بہت برکت، فضیلت اور فوری مشکل حل کرنے والے نام ہیں اس ویڈیو میں آپ کو المالکوں اور القدوسوں کے پڑھنے سے حانسل ہونے والے فوائد کے بارے میں بتائیں گے ان کے معنی اور مطلب کے بارے میں بتائیں گے اور وظائف کے بارے میں بھی بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلامی سائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بعد میں جو بیل کا ایک ہون آتا ہے اس کو بھی کلک کر دیں ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ہزار طرح کی کوششیں کرتے ہیں پر ہمارے مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لیتے بلکہ اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم مسائل کی دلدل میں دنستے چلے جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کیونکہ جب تک ہمارے ساتھ اس کی مدد شامل نہیں ہوگی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمارے مسائل اور مسیبتوں کو دور کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجھے میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک برشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دھوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی مدد تو ہر وقت ہمارے لیے تیار رہتی ہے صرف انسان کو اللہ کی مدد طلب کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ پتا ہونا چاہیے اگر آپ مسائل اور مشکلات میں گھیرے ہیں تو اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے اللہ کے ان دو ناموں یعنی المالکوں اور القدوسوں کو پکارتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کریں انشاءاللہ آپ کے مسائل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پہلے حل ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو اللہ کے ان دو ناموں کے معنی اور مطلب کے بارے میں بتاتے ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا جب تک آپ کو اللہ کے کسی بھی اسم مبارک کا مطلب اور معنی تھی طرح سے پتا نہ ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو آپ اس سے پوری طرح سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے المالکوں کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان کی حکومت محدود علاقے اور محدود وقت تک کے لیے رہی ہے دنیا کا آج تک کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس نے پوری کائنات پر بادشاہی کی ہو اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور اب تک کے بادشاہ یعنی سکندر آزم کی مثال بھی لے لیتے ہیں تو اس کی حکومت بھی محض آدھی دنیا تک ہی تھی تاریخ دان کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسی طاقت نہیں گزری جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں کوئی ایسی طاقت ہوگی جس کا ہولڈ پوری دنیا پر رہے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو یہ دنیا کیا چیز ہے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت قائم ہے اور یہ ایسی بادشاہی اور ایسی حکومت ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ کی بادشاہی کسی محدود وقت یا محدود فاصلے کی محتاج نہیں اسی طرح اللہ کے نام القدوسوں کا مطلب ہے نہایت مقدس اور پاک ذات اس کائنات کی کوئی ایسی شئے نہیں جو مکمل طور پر ہر برائی اور ہر عیب سے پاک ہو سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات تو اتنی پاک ہے کہ اللہ کا نام لینے سے ہماری برائیاں اور خامیاں بھی دور ہو جاتی ہیں المالکوں اور القدوسوں اللہ کے بہت فضیلت اور برکت والے نام ہیں مشکلات اور مسائل میں ان ناموں سے اللہ کو پکارنا آپ کے مشکلات کو کب آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمارے دکھ درد دور کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہمارے دکھوں کا مداوا کر سکے پہلا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیچ کر رہا ہوں وہ ہے المالکوں کا جو شخص فجر کی نماز کے بعد سو دفعہ یا ہزار دفعہ یا جتنا بھی اس کو آسان رہے المالکوں پڑتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتے ہیں اس کے تمام مالی مسائل دور ہو جاتے ہیں اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا دوسرا وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ القدوسوں کا ہے اگر کسی شخص کی بہت بڑی حاجت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری کر دے وہ حاجت پھر چاہے جتنی مرضی بڑی ہو تو اس کو چاہیے کہ چالیس دن تک تنہائی میں رزانہ کا ہزار مرتبہ القدوسوں کا ورد کرے انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی ایک چیز یاد رکھیے گا حاجت چاہے جتنی مرضی بڑی ہو آپ نے اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے اور چالیس دن تک تنہائی میں القدوسوں کا ورد کرنا ہے تیسرا وظیفہ جو اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بھی القدوسوں کا ہے اگر آپ کے دل میں کوئی جائز خواہش ہے آپ کے دل میں کوئی مراد ہے آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پوری کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے رات کے آخری پہر سو مرتبہ یا ہزار مرتبہ القدوسوں کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد نواز فجر ادا کرنی ہے اگر آپ اس کو ممول بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے دل کی مراد یا منت پوری ہو جائے گی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی مراد منت یا جو بھی آپ خواہش کر رہے ہیں وہ جائز ہونی چاہیے ایک چیز یاد رکھئے گا اللہ تعالی جائز خواہشات ہی وظائف کے ذریعے پوری کرتا ہے اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے یا آپ کسی ایسی مراد کے لیے وظائف کر رہے ہیں جو نجائز ہے یا غیر شرعی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی خواہشات کو پورا نہیں کیا کرتے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی پہلے آزمان پر ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی جائز خواہش اللہ تعالی پوری کر دیں تو رات کے آخری پہر میں اللہ سے دعا کیا کریں چوتھا وظائفہ جو آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی القدوسو کا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق کی بندشیں کھول دے اس کا رزق وسیع کر دے تو وہ ہر نماز کے بعد تینتیس بار القدوسو کا ورد کیا کرے پانچمہ وظائفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ وظائفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی سی بھی میٹھی کھانے والی چیز لینی ہے اس پر تین سو انیس بار القدوسو پڑنا ہے اور یہ چیز اس شخص کو کھلا دینی ہے جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں چھتا وظائفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی دشمن کا خوف ہے وہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے شر سے بچے رہیں تو ایسے تمام لوگ اٹھتے بیٹھتے وقت القدوسو کا ورد کیا کریں اس نیہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے شر سے بچائے المالکو اور القدوسو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضیلت والے اور برکت والے نام ہیں ان ناموں کو اپنی زندگی میں شامل کریں پھر دیکھیں کیسے آپ کی مصیبتیں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو ہر ایک کے ساتھ شیئر کیجئے گا اسلامی سائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کے بعد جو بیل کا ایکونہ ہے اس کو کلک لازمی کیجئے گا